اسلام علیکم گائز آپ دیکھ رہے ہیں شاہدہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست شاہدہ حسن تو میں آج آپ کے لئے لے کر آیا ہوں بہت کمال کی ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ آپ جی پائنٹ سو باتیس ہے جو جس کو ہم گرینڈ پرائیم پلاس بولتے ہیں اس کا ٹچ کیسے چینج کرتے ہیں تو چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا جو ٹچ ہے وہ کیسے ریموو کرتے ہیں کیسے چینج کرتے ہیں نیا کیسے لگاتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنا سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل شاہدہ ٹیکنیکل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل ایکن کو کلیک کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہلے پہنچ سکے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ جی اس کی جو جو ٹچ ہے اس کو ریموو کرنے سے پہلے ہیٹ لگا رہی نہیں ہے ہیٹ آپ نے کیسے لگانی ہے سیپریٹر سے والڈر کی مدد سے یا ہیٹ گن کی مدد سے تو ہیٹ گن کی مدد سے ہیٹ لگا گے اس کو اپنے ایکسرے کی مدد سے ریموو کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جو ٹچ ہے وار موسٹ ریموو ہو گیا ہے تو یہ پہلے بھی موبائل ایک دو دفعہ چھوہ کھل چکا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت ہیسانی سے کھل گیا ہے ہم اب اب اس کی جو ایل سی ڈی کی جہاں پہ سٹپ لگیا ہے اس کو ریموو کرتے ہیں یہ ہماری ایل سی ڈی جو ہے وہ ریموو ہو گئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ایل سی ڈی کو اپنے سی ٹی سی کی مدد سے ساپ کر لینا ہے سی ٹی سی جو ہوتی ہے اس کو کاربن ٹیٹرا کلینر بولتے ہیں جی تو ایک ایم بی سی ہوتی ہے وہ مدربور کلینر ہوتا ہے تو میں اس کو ساپ کرنے کے لیے سی ٹی سی یوز کروں گا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے ایل سی ڈی کو کیسے ساپ کرنے آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ ہماری ایل سی ڈی جو آرموسٹ آرموسٹ جو ہماری سکرین ہے وہ ساپ ہو چکی ہے ٹچ کو ریموو کرنے سے پہلے کرتے وقت آپ نے ایک بات کا حیاء رکھنا ہے جو ایکسرہ ہے وہ ایل سی ڈی کے جو پیپر ہے اس کو ریموو نہ کریں کیونکہ باز ہفہ ایسے ہوتا ہے کہ جب اس کو ریموو کرتے ہیں ٹچ کو ریموو کرتے ہیں تو ہمارا ایکسرے جو ہے وہ ٹچ کو ریموو ٹچ کے اندر جانے کے بجائے ایل سی ڈی کی جو پیپر ہوتے ہیں ان کو ڈیمج کر دیتا ہے اس کے اوپر ایک لیو پیپر لگا ہوتا ہے تو وہ ڈیمج ہو جاتا ہے تو وہاں سے ہماری جو ایل سی ڈی ہے وہ وائٹ ہو جاتی ہے بعض اس کے اندر نشانات آ جاتے ہیں اس کے اندر وہ تھوڑی سی پلے بن جاتی ہے تو ہمارا ڈسپلی جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیسے کتنی کلین ہو چکی ہے یہ سکرین ہماری تو چلیئے اب میں آپ کو اس کا جو ٹچ ہے وہ چینج کر کے دکھاتا ہوں اس کا ٹچ کیسے چینج کرنا ہے موسیقی 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 موسیقی